موسیقی موسیقی ہلو ایبریون ویلکم بیک 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 بیٹھینل ویلکم بیک 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 بیٹھینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہے خوش ہے مزہ میں ہے ہم بے بلکل ٹھیک ہیں جناب آپ کی دعاوں سے تو یہ ہے جی پاٹ ٹو اسی جو پریویس ویڈیو میں نے ڈالی ہے اسی کا پاٹ ٹو ہے دعوت بلوک کا دو ریسپی آلڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور دو ریسپیز جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بنا رہے ہیں جی ہم یہاں پلاؤ آزربائیشن کا ڈرائی فروٹ جاتا ہے اس میں بہت سارا چکن مٹن بیف جو بھی آپ کی مرزی ہے جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں ہم نے لیا ہے یہاں پہ مٹن بون لیس لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم کک کر لیں گے ہم نے اس میں ڈالا ہے جنجر گھرلک پیسٹ انین ہے میڈیم سائز کا ترمریک ہے اس میں اور سالٹ ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو بوائل کر لیں گے تھوڑا سا نہیں بلکہ پانی آپ نے ٹھیک تھا ہوتا اللہ ہے تاکہ اسی کی یقنی میں ہم رائس کو جو ہے وہ کک کر سکیں تو آج آتے ہیں جو اس کے لوازمات کی طرف اور ہانڈی جو میں بنا رہی تھی جو میں نے آپ کو پہلے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس کی جو پلیٹ ہے اوپر جو اس کا کور کرنے کیلئے ہوتی ہے وہ ٹوٹ چکی تھی تو اس کو میں نے اچھے سے فوائل میں پیک کر کے تو پھر جو ہے وہ اس میں دمپخت جو ہے وہ بنایا تھا اینیوی تو رائس ہمارے جو رائس کا جو میٹ ہے وہ ہمارا کک ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے کر لینا ہے جی الگ یقنی ہم نے الگ سے نکال لینی ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے جی آئل میں یا گھی میں جو بھی آپ پریفر کرتے ہیں اس میں آپ نے اس کو پھرائی کر لینا ہے تھوڑے سی سپائسز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال لیں ادھوائز یہ جو کلاؤ ہے یہ پھیکا پھیکا سا ہوتا ہے سپائسز نہیں ہوتی ہے اس میں زیادہ تو گھی لینا ہے میں نے یہاں پہ اور اس میں میں نے جو نٹس الگ سے نکالے ہیں جو جائیں گے ہمارے آزربائیجن والا جو کلاؤ بنانا ہے ہم نے اس میں جانے ہیں تو ان کو ہم ہلکا سا روست کر لیں گے بلکل لو فلم پہ کریں گے اور لیا ہے جی میں نے یہاں پہ پائن نٹس ہے اپریکوٹ ہے ریزنس ہے بلیک اینڈ براؤن آمنڈ ہے اور کیشو نٹس ہیں تھوڑے سے ان میں سے میں نے الگ کر کے رکھ دیئے ہیں تاکہ ہم اس کی گارنشنگ کر سکیں رائس پہ تو ان کو روز کر لیا ہے میں نے ان کو الگ سے نکال دیا ہے اور اسی پین میں ہم جو میٹ کو ہم نے ٹینڈر کیا ہے وہ میٹ جو ہے وہ بھی ہم فرائے کر لیں گے اسی میں اچھا جی یہاں بتاتی چلوں میں کہ گوشت جو ہے وہ بلکل پکا ہوا ہے ہمارا مقصد اس کو صرف اس میں تھوڑے سے سپائسز ایڈ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا کلر دینا ہے جیسے ہم بیف روز کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو تھوڑا سا روز کرنا ہے اور بس ہم نے اس کو سپریٹ کر دینا ہے الگ سے نکال کے رکھ دینا ہے اس کو تو جناب رائس میں نے یہاں پہ لیا ہے سیلا رائس ان کو میں نے سوک کر کے رکھ دیا ہوا ہے تقریباً چھ سات گھنٹے سیلا رائس کی جو جب بھی آپ بناتے ہیں تو اس کو آپ زیادہ دیر کیلئے سوک کر کے رکھیں تو وہ بہت اچھا کھلا ہوا چاول بنتا ہے تو وہ بھی میں نے بھکو کے رکھ دیا ہوا ہے ساری چیزوں کو ہم نے ریڈی کر کے سائد پر رکھ دینا ہے آپ کے مہمان آنے سے یا سرف کرنے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے آپ ان کو جو ہے نا وہ بنانا سارٹ کر دیں آدھے گھنٹے میں گرم گرم جو کلاو ہے وہ آپ کا بن کے ریڈی ہو جائے گا لیکن ہم نے اس کو پیک کرنا ہے جی روٹی میں جیسے وہ پردہ بریانی بنتی ہے ٹھیک اسی طرح ہم نے اس کو پیک کرنا ہے تو آپ اس کا کام جو ہے نا اس کا پروسیجر جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی سارٹ کر دیں اگر تو آپ نے اسے اوون میں رکھ کے بیک کرنا ہے بات میں تو کیا کہلیں کہ سیف سائنٹ یہ ہے کہ آپ اسے ایک گھنٹہ پہلے بنانا شروع کر دیں گے کیونکہ ہم نے اسے بیک کرنا ہے تو جناب رائس کو کہتے ہیں سائٹ پہ اور آ جاتے ہیں دیس سی ککڑ کی طرف تو دیس سی مرگا جو ہے نا وہ گلے میں ٹائم لیتا ہے بیف جتنا ٹائم لیتا ہے گلے میں تو نوربل جو چکن ہے آپ کو پتا ہے وہ تو جلدی پک جاتی ہے اچھا جی تو یہاں پہ میں نے اس میں دالا ہے جی تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے تین سے چار عدد میڈیم پیاس جو ہیں وہ ڈالے ہیں میں نے اس میں اور لسن ادھر کا جو پانی ہے وہ اس میں ڈال کے آدھا کپ پانی ڈال کے آپ اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے کیونکہ میں نے اس کے بعد میں بنائی زیادہ کرنی ہے تو میں نے اسے ٹونٹی منٹ کے لیے رکھا تھا اس کے بعد اس کے اچھے سے بنائی کی تھی وہ بھی دیسی مکھن پنجاب سے آیا وہ جو دیسی مکھن ہے اس میں اس کو پکانا ہے اور مکھن ڈالنے میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی ہے اینیوی تو اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور آگے کا جو پروسیجر ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں بہت مزیقہ لگتا ہے all time favorite ہے میرے ہسمن کا اور آج انہوں نے کہا کہ جی میرے دوست آ رہے ہیں تو ان کو بھی جو دیسی چکن ہے وہ کھلائی جائے اور ہم نے بھی جو ہے وہ دیسی گکڑ بنا دیا آتھا جی یہاں پہ میں نے ایک اور گریل رکھ دی ہے اس کے اوکر کیونکہ جو جس کھڑائی میں میں نے بنانا ہے وہ جو ہے یہاں پہ ٹھیک سے بیٹھتی نہیں ہے تو کیونکہ ہم نے سرف بھی انہی چیزوں میں کرنا تھا تو میں نے کہا جس میں سرف کرنا ہے اسی میں ہم پکاتے ہیں تو یہ آج آ گیا ہے ہمارے پاس دیسی مکھن وہ بھی پنجاب سے تو اسی میں ہم نے اس کو بنانا ہے اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اسی میں جو اس کا تیسٹ ہے وہ سارا مکھن کا ہوتا ہے تو آپ نے یہ ڈالنے میں کنجوسی نہیں گئنی ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو پیول گھی ملتے ہیں جو مارکٹس وغیرہ میں آج کل تو اچھے اچھے آئے کیا ہے ہم نے اور اس میں ہم نے جو ٹکن بوائل کی تھی وہ ڈال دی ہے اس کی ہم بس کریں گے جی بھنائی اب یہاں پہ جو کیا کہنے سارا مزہ ہے اس کا وہ بھنائی میں ہے تماتر کا جو پیسٹ ہے میرے پاس فروزن وہ ڈال دیا ہے اس میں اور سارے جو سپائسز ہیں وہ ڈالیں گے اس میں جس میں آتا ہے جی کرینڈر پاوڈر ہے کیومن پاوڈر ہے ریڈ چلی فلیکس ہے اور تھوڑا سا بلکل گرم مسالہ ہے ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہم نے اس کی بنائی کر دینی ہے اور ہم نے اس میں ڈالنا ہے جی تھوڑی سی کریم اگر آپ کانٹی پوچھے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے کریم لی ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے دہی لی ہے اس کو اچھے سے آپ نے پیٹنا ہے کریم کو اور دہی کو اچھے سے پیٹنا اس لیے ہے کہ جب آپ گرم کیا ہنڈیا میں ڈال دیں گے اس کو جیسے کریم دودھ پھٹ جاتا ہے اس طرح کا ٹیکسٹر آجائے گا لیکن ہمیں چاہیے ہیں یہاں پہ بلکل کریمی سا ٹیکسٹر اس لیے اچھے سے پیٹنا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک نہیں ہے زیادہ رنی سا پیسٹ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے تو بس اس کی بھی اچھے سے بنائی کر کے آپ نے اس کو رکھ دی رہا ہے جیس سائٹ پہ کام تو ہم نے ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا تاکہ مہمانوں کے آئے گرم گرم جو کھانا ہے سرپ کیا جائے لیکن پھر ہم بتا چلا کہ مہمان ہمارے پورے سے لیت ہے تو ہم نے رائس کو فل کو نہیں کر مقصد یہ ہے کہ جب آپ اسے mix کریں سالن میں تو رائس جو ہے وہ تھوڑے گرم ہو آپ دیکھیں گے چل کے ہلکا سا boil آیا ہے تو میں نے ان کو بس strain کر دیا تھا اچھا جی ساتھ ہم نے رکھ لیا ہے جی ایک اور پین اس اور گھی میں بناؤں گی یہ بھی میں اور ساتھ ہی میں نے یوگرٹ کا پانی ہے وہ ڈال دیا ہے اس میں ٹماٹر کا پیس ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں اس میں بیلیانی مساءلہ ڈال ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے اپنے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ہم بیلیانی مساءلہ ڈال دیا ہے جو ڈائیوز ہم نے الگ سے فرائی کیا تھا سارا نکال آوہ وہ شامل کر دیا ہے بیف مٹن جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور جو میرے پاس بوائل ہوئے پڑے تھے گرین پیس وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے یقنی جو ہم نے الگ کی تھی وہ شامل کر کے ہلکھا سا بوائل آئے تو آپ نے جو چاول سین کیا ہے وہ اس میں ڈال کے اور بس آپ نے کو اچھے سے کک کر لینا ہے رائی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کک نہیں کی باقی یہ سارے جو ہیں وہ اسی کی یخنی میں گریبی میں پکیں گی تو جس طرح ہم نارمل پلاو بناتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو بتا لینا ہے اور بس آگے چل کے ہم نے اس کی کیا کرنی ہے جس کی لیئر لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے وہ بھی آپ کو بنا رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا آگے جو ہے نا وہ ٹرکی پارٹ آجاتا ہے کہ روٹی کو پھیلانا اور پین میں سیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک دو دفعہ چھوٹی تھوڑی کونٹ میں بنائیں گے تو آپ کو ایزی ہو گا اس ہم لگا دینے ہے اگر آپ کے پاس یہ چھلی ڈالی ہے میں نے یہ نہیں ہے تو آپ اس میں ڈال دیں چھلی فلیکس نہ بھی ڈالیں تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کا جو کلر ہے ریڈ چھلی کا آتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس لیے جو ریڈ چھلی پاودر ہیں یا فلیکس ہیں وہ ہلکا سا سپریٹ کر دیتی ہوں ساری چیزوں کو اس میں ڈال کے سیت کر کے آپ نے پین کو کر دی رہا ہے سائٹ پہ اور آج آتے ہیں جی اس کی روٹی کی طرف جس کی ہم نے لیئر لگانی ہے اور جس کی ہم روٹی بناتے ہیں گندم کا جو آٹا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ یہ پہ اس کو آپ نے اچھے سے بیل لینا ہے جتنا بڑا آپ کا برطن ہے اس ہی کے حساب سے برطن سے کہنے کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہی رہے تو ہم میں جو اوپر کی لیئر ہم نے لگانی ہے اس کو پیک کرنا ہے اس پہ ہم ایزی ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہ ہے آگے کا تھوڑا سا روٹی بنانا اور اس کو پھر ہم نے اٹھانا کیسے ہے اس کو ہم نے پین میں کیسے سپریٹ کرنا ہے یہ آپ آگے چل نہیں ہے تو آپ ظاہری بات ہے جس روٹی اٹھا کے دوے پہ ڈالتے ہیں آپ کو اس طرح یہ اٹھا کے اس میں ڈالنا پڑے گا پھلانا پڑے گا اس کو تو اگر آٹا سخت ہوگا تو آپ کی جو روٹی ہے نا وہ کہ لیں کہ پھلے کی نہیں زیادہ جب کی روٹی جب آپ اس میں پھیلا رہے ہیں تو نیچے کی جو آپ کی خراب نہ ہو آپ نے ان چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہے اور رائس ہمارے بلکل کک ہے یہاں پہ بلکل اس میں کوئی کسر نہیں ہے ہنڈرڈ پرسن کہتے ہیں جو پک چکے ہیں یہ اور بس ہم نے ہمارے جو ایشین شیف ہیں یا یوٹیوبر ہیں انہوں نے یہ پردہ بریانی کی رام سے ریسی بریانی کی لیل اس میں لگائی نہیں ہے لیکن یہ آزربائیجن کا پلاؤ جو کہلاتا ہے ہم نے اس کو پیک کر دیا ہے اس طرح اچھے سے یاد رہے کہ اس کو پیک اچھے سے کرنا ہے کیونکہ جب یہ پکے گا تو اس میں ببل آ جائیں گے تو وہ پھٹ سکتا ہے روٹی جو ہے نا وہ ببل آکے تو پھٹ جاتی ہے تو اس کی جو پیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے اور اوپر آپ نے ہلکا سا آئل لگا دینا ہے کیونکہ اپسائیڈ ڈاؤن ہوگا یہ تو اس لیے ہم نے یہ پہ اوپر کوئی گارنشن نہیں کی اور پین کی جو سائیڈ ہیں وہ میں اس لیے کور کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اسے رکھنا ہے اوون میں اور یہ ہاں بات آجائی گی جی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ ہم دھپر اٹھا تبہ پہ ڈال دیتے ہیں تو آپ اس کو مطلب گھوماتے رہتے ہیں آپ اسے ٹائم نہیں دیتے ہیں کہ وہ جل جائے اس طرح آپ نے اس کو گھوماتے رہنا ہے تاکہ ایک سائیڈ یا کوئی بھی اس کی سائیڈ جلی نا اس طرح آپ نے اس کو گھوماتے رہنا ہے اور اس کا بہت پیارا کلر آئے گا اچھا یہ تو ہو گئی جی نیچے والی سائیڈ آپ نے کوئی اب بات آتی ہے اوپر جو حصہ ہے اس کو آپ کیسے کلر کریں گے اس کو کیسے کلر دیں گے اون کے بغیر تو آپ نے دوسرے چولے پر کرنا ہے اور دو تین دفعہ پروسیجر اپنے دورانا ہے اچھے سے گرم کر کے یہ جو میں لیڈ رکھی ہے اس کو ہٹا کے اپنے تبا گرم گرم اس کو رکھ دینا ہے اس کے اوپر دو تین دفعہ آپ نے جو پروسیجر دورانا ہے اور آپ کی روٹی کا اوپر سے کلر ہے وہ بھی بہت اچھا آجائے گا اور وہ پک ہو جائے گی سائیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح میں گھمار رہی ہوں اور اسی طرح جو کلر ہے اس پہ بہت مزیقہ آئے گا اور اوپر کا جو حصہ ہے اس کو میں اوون میں رکھ دیا تھا تاکہ ایکوالی کلر آجائے لیکن آپ دیکھیں جو کلر اس کا اپسائی ڈاؤن کروں گی جو کلر اس کا نیچے آیا ہے وہ اوون میں نہیں آیا ہے تو اسی لیے جب آپ اس کو اوون کے بغیر بنائیں گے تو میں کہتے ہوں کہ وہ زیادہ اچھا کلر آتا ہے ٹھیک اس کے اوپر ہم نے ڈال دی ہیں جی سارے ششکے ادرک اور ہری مرچ اور جو دھنیا ہے وہ اور بس ہم کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو سر تو یہ تھا جی فائنل جو ہم نے سر کیا ہے یہ ہے اس کی جی فائنل لک ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیوز نہیں بنا پاتے ہیں فائنل لک کی کیونکہ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں عزبین کے دوست ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا زیادہ تو بس جلدی جلدی میں جو بنتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ ہے جناب آج کی ریسپیز کا فائنل لک امیر ہے آپ ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہے تو پرائے ضرور کیجئے گا اور لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجئے گا اچھے اچھے کومنٹس کر دیا کریں جو کہ ہمیں موٹیویشن جن سے ملتی ہے اور ہمیں پڑھ بہت مساتا ہے تو ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھ گا دعاوں میں یاد رکھ گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ